ناؤسکار بول کے لئے بازاد ہیں تیرے میں ابحسار شرما ایک بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر ابھی میں آپ سے یہ کہوں کہ دوہزار چوہبیس کے چنابوں میں جو لوگ سماج میں نفرت پھیلاتے ہیں جو لوگ سماج میں زہر بوتے ہیں جو بھائی کو بھائی سے بانٹتے ہیں انہیں ووٹ مت دیجئے گا تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی پولٹیکل پارٹی کے اندھ بھکت آ کر مجھے گالی دینا شروع کر دیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مرجہ کیوں کھول رکھے ہو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستو اور آج میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کچھ دیر بعد میں آپ کو بتلانے والا ہوں مگر ایک نصیحت ہماری یونیورسٹیز ہمارے شکشن سنسطانوں ہمارے ایڈوکیشن فرمز کے لیے کہ اگر ایک شکشن سنسطان کے اندر ایک کالج کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر وچاروں کا آدان پردان نہیں ہو سکتا تو وہ کالج نہیں وہ یونیورسٹی نہیں وہ ایک سرکاری ٹھیکہ ہے نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہے یہ پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہیں تیرے میرے ان شبدوں کو یاد کیجئے گا جہاں وچاروں کا آدان بردان نہیں ہو سکتا وہ صرف ایک سرکاری ٹھیکہ ہے اسے یونیورسٹی مت کہیے اسے شکشن سنسطان مت کہیے اور آج میں آپ کے سامنے دو شرناک مثال لے کر آئے ہوں یہ دو شرناک مثال اس بات کی بانگی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کا کس قدر خوف ہے ہمارے شکشن سنسطانوں میں ان اکیڈمی اور اشوکا یونیورسٹی یہ دو مثال آپ کے سامنے ہیں ان اکیڈمی میں کرن سانگھوان نام کے ایک کوچ ایک ٹیچر اپنے چھاتروں کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں پڑھے لکھے آدمی کو ووٹ دینا نام بھی نہیں لیا تھا کسی کو اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور اشوکا یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں جنہوں نے ایک پیپر بنایا تھا کہ دوہزار انیس میں بھارتی جنتہ پارٹی چناوی دھاندلیاں کر کے جیتی تھی انہیں استیفہ دینا پڑا ہے کہنے کو ہمارے وشوت دیالے ہمارے شکشن سنسطان وچاروں کے آدان پردان کا ایک منچ ہوتا ہے مگر صاحب مجال ہے کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کچھ کہہ دیں آپ کی شامت آ جائے گی کتنے شرم کی بات ہے نا دوستوں ایک ایک کر کے میں دونوں مددے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کی سکرینز پر یہ ہیں کرنٹ سانگوان انہوں نے اپنے چھاتروں کو سمبودھت کرتے ہوئے کیا کہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں دیکھئے گا کہیں پر موڈی جی کا نام نہیں ہے کہیں پر بی جی پی کا نام نہیں ہے مگر ان اکیڈمی جو سہس انستھاپک ہے جس کا نام ہے رومن سینی جو کہ خود ایک نمبر کا چاٹکار ہے بھاجپا کا انہوں نے اس وقتی کو نوکری سے نکال دیا کہا کیا تھا کرنٹ سانگوان نے آپ کی سکرینز پر ایک بات یاد رکھو اگلی بار کسی کو بھی ووٹ دو تو کسی پڑھے لکھے انسان کو دینا تاکہ یہ سب کچھ دوبارہ زندگی میں نہ جھیلنا پڑے ایسے انسان کو چنیں جو پڑھا لکھا ہو چیزوں کو سمجھ سکے صرف ایسے انسان کو نہ چنیں جنہیں صرف بدلنا آتا ہو نام چینج کرنا آتا ہو اسی لئے آپ صحیح نرنے لیں کرنٹ سانگوان نے کہیں پر بھی یہاں بھاجپا کا نام نہیں لیا دوستوں مگر پھر رومن سینی سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے شکشن سنستان میں یہ سب نہیں چلے گا ہمارے شکشن سنستان میں راجنیتی نہیں چلے گی ویسے اس کی پول میں کھولنے والا ہوں بس کچھ لمحوں میں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کرنٹ سانگوان کو باہر کا راستہ دکھلا کر اس ویقتی نے کیا کہا غور کیجئے یہ جاننا آپ کے لئے اس لئے ضروری ہے کہ بھاجپا کا خوف ہمارے شکشن سنستانوں میں کس طرح سے پسرا ہوا یہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کیا کہتا ہے رومن سینی رومن سینی نے ایک ٹویک میں کہا ہے ان اکیڈمی ایک شکشہ منچ ہے جو گنوطہ پوروق شکشہ پردان کرنے کے لئے گہرائی سے پرتبط ہے انہوں نے لکھا ایسا کرنے کے لئے ہم نے اپنے سبھی شکشکوں کے لئے ایک سخت آچار سہتہ لاغو کی ہے جس کا ادیش یہ سنشت کرنا ہے کہ ہمارے شکشارتھیوں کو نشپکش گیان تک پہنچ پرابت ہو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے کےندر میں ہمارے شکشارتھی ہوتے ہیں ککشہ ویقتگت رائے اور وچار ساجہ کرنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ وہ انہیں غلط طریقے سے پرابت کر سکتے ہیں ورطمان ستھیتی میں ہمیں کرن سانگوان سے الگ ہونے کیلئے مجبور ہونا پڑا کیونکہ یہ آچار سہتہ کا اُلنگھن کر رہے تھے یہ آدمی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک منچ پر اپنے نجی ویچار اپنے راجنیتک ویچار جو ہے نہیں تھپ سکتے تو چلیے ہاتھ کنگن کو آر سکھیا اس کے ٹویٹس میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اور دھیرے دھیرے یہ سبھی ٹویٹس کو اب ڈیلیٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کی پول کھل رہی ہے یہ دیکھئے نیوز چینلز ہاتھ پرپیٹ فور کلنٹن اور ٹرمپ موڈی کیم آؤٹ اف سیلیبس اور دیڈا سرجکل سٹرائک موڈی نے بھرشتہ چاریوں اور کالے دھن پر سرجکل سٹرائک کیا نوڈ بندی کے ذریعے اور اس نوڈ بندی سے آپ جانتے ہیں دیش کی کیا بربادی ہوئی ہے کیا یہ جو رومن سینی ہے جس کا نام رومن ہے کیا اس نے بتایا بعد میں اپنے چھاتروں کو کہ نوڈ بندی نے اس دیش کو کس قدر برباد کر دیا اس دیش کی عرصہ وستہ کو کتنے سال پیشے کر دیا آگے دیکھئے سب keep yourself updated with respect to government's current schemes for farmers یہاں پر اس سرکار کے تین کالے کرشی قانونوں کی تعریف کر رہا ہے پھر دیکھئے I've covered everything you need to know about surgical strikes against black money بھائی موڈی جی in six minutes چھے منٹ میں اس آدمی نے بتا دیا کہ موڈی جی نے کالے دھن کے خلاف کس طرح کا surgical strike کیا بھائیہ مونو سینی I mean to say رومن سینی یہ بتانی کی کرپا کروگے کہ کونسا کالا دھن اس دیش میں آیا ہے بتائیے کیا آپ اپنے چھاتروں کو بتا پائیں کہ کس طرح سے رامدیو جو ہے اچھل اچھل کے اچھل اچھل کے جو کہتے تھے کالا دھن آنے والا ہے آنے والا ہوا کیا ہے اس کا فالتو کی باتیں کم کرو رومن سینی آپ اول درجے کے چاٹوکار ہیں بھاچپا کے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ظاہر سے بات ہے دوستو اس مددے پر راجنیتک دل بھی سکری ہوئے ہیں ارون کیجیوال یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی شکشت ہونا کیا گناہ ہے ارون کیجیوال کا بیان کیا پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دینی کی اپیل کرنا اپراد ہے یا دی کوئی انپڑ ہے ویقتگت طور پر میں اس کا سممان کرتا ہوں لیکن جن پرتیندھی انپڑ نہیں ہو سکتے یہ سائنس ایر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کیسوی صدی کے آدھونک بھارت کا نرمان انپڑ جن پرتیندھی کبھی نہیں کر سکتے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کی رومن سینی پر سپریاشونیت نے بھی قرارہ حملہ کیا ہے سپریاشونیت کا بیان دوس who cover under pressure and get bullied can never help nurture citizens who stand up against all odds to take on this world sad to see such spineless and weak people run an education platform care to explain this دو رومن سینی گورو منجال یہاں پر سپریاشونیت نے جو انگریزی میں کہا ہے اس کا ہندی میں انواد یہ ہے کہ جو لوگ ڈر کے سامنے دباو کے سامنے جھک جاتے ہیں اور جنہیں بلی کیا جا سکتا ہے وہ لوگ کبھی ناغرکوں کا وکاس نہیں کر سکتے اور وہ اس دنیا کی کٹھنائیوں کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہو سکتے اس طرح سے ریڑ وہین اور کمزور لوگ آج کی تاریخ میں جو شکشن سنسطان چلا رہے ہیں انہیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے یہ حالت ہے دوستوں an academy کی نہیں کر رہا ہوں دوستوں آج میں بات کر رہا ہوں اشوکہ یونیورسٹی کی بھی کسی نے مزاق سے کہایا اشوکہ یونیورسٹی امیر لوگوں کا جینیو ہے یہاں کی جو فیس ہے وہ آسمان چھوٹی ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی اشوکہ یونیورسٹی نے ایک پروفیسر کا استیفہ اس لیے لے لیا کیونکہ انہوں نے 2019 کی لوگ سبح چناووں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی کتھت دھاندلیوں پر سوال کھڑا کیا تھا اور اسے دوسرا جینیو کہا جاتا ہے پورا مدہ کیا ہے دوستوں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں جو اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ شرمناک ہے ویوات کیا تھا استیفہ کیوں دینا پڑا یہ پورا ویوات 25 جولائی کو چھپی ایک ریسرچ سے شروع ہوا ڈیموکراتک بیکسلائیڈنگ ان دے ورلز لارجز ڈیموکرسی ریسرچ پیپر میں پروفیسر سبیساچی داس نے 2019 کے چناؤو میں دھاندلی کی سمبھاونا کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ 2019 کی لوگ سبح چناؤو میں بی جے پی نے دھاندلی کروائی خاص طور سے ان راجیوں میں جہاں پر بی جے پی کی سرکار تھی اس وجہ سے پارٹی کو اتنی بڑی جیت ملی 25 جولائی کو سوشل سائنس ریسرچ نیٹ ورک پر یہ ریسرچ پیپر پابلش کیا گیا آؤٹلوک کی ریپورٹ کی مطابق پروفیسر داس نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ ووٹنگ اور ووٹروں کی ریجسٹریشن کے سمیں کس طرح گھڑ بڑ کی گئی اب اس کے بات کیا ہوتا ہے دوستو اشوکہ یونیورسٹی کا یہ شرناک بیان آتا ہے جو آپ کے سکرینز پر ہے ریسرچ اپنے کے بعد نیا راجنیتک ویواد شروع ہو گیا وہاں یونیورسٹی نے سبساچی داس کی ریسرچ پیپر سے دوری بناتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی نے سبساچی داس کی ریسرچ پیپر سے دوری بناتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی 160 سے زیادہ فیکلٹی کو ریسرچ کو پروچساہیت کرتا ہے لیکن کسی فیکلٹی میمبر کو وشیش ریسرچ کے لیے نردیشت یا اپروو نہیں کرتا ساتھ ہی ریسرچ کی گنووطہ پر سوال اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی نے یہ بھی کہا کہ ریسرچ کی اسی کشیتر کے وشیش اگیوں دوارا سمیقشہ نہیں کی گئی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف پروفیسر سبویساچی بلکہ پروفیسر بالکرشنن بھی جو ہے وہ استیفہ دیتے ہیں اب یونیورسٹی کے اندر دوستوں ویرود کی آوازیں جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں کیا کہا جا رہا ہے وہاں کے سٹاف دوارا وہاں کے ارث شاستر ویبھاگ دوارا پروفیسر داس نے اکیڈمک پریکٹس کے لیے کسی نیم کا اولنگن نہیں کیا ہے یہ کہا جا رہا ہے وہاں کے پروفیسر دوارا ان کی ریسرچ پیپر کا سمیقشہ کے ذریعے ویابساہک طور پر مولیانکن کیا گیا ہے ان کی سٹڈی کو لے کر گورننگ باڈی کا ہستکشیپ سنستھاگت اُتھپیڑن شیکشنک آزادی کو سیمت اور ریسرچرز کو ڈر والے ماحول میں رہنے کیلئے دباو بنانا ہے یہ ہو کیا رہا ہے دوستو ان اکیڈمی میں آدمی نے پردھان منتری مولی کا نام تک نہیں لیا آپ نے اسے نوکری سے نکال دیا پروفیسر سبیساچی کا پورا ادھکار تھا کہ وہ دوہزار انیس کے چناووں پہ تتھیوں کے آدھار پر اپنی بات کہیں اس طرح سے یونیورسٹی ان کی ریسرچ سے خود کو دور کر رہا ہے کس بات کا ڈر ہے بھائی کس بات کا ڈر ہے حقیقت یہ ہے دوستو کہ اس سرکار کی صرف ایک کوشش ہے ویرود کی تمام آوازوں کو دبا دیا جائے سنسطانوں پر دباو بنایا جائے کہ کوئی بھی ویرود کی آواز اٹھے تو اسے کچل دو ڈھیرو ایسی مثال ہیں دوستو ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ایسے ہی نہیں لیا جا رہا جس میں پترکاروں پر انکش لگانے کی پوری گنجائش ہے یا پھر بھارتی نائے سہتہ کا سیکشن 1951 ایسے ہی سامنے اُبھر کرنی آ رہا جس میں اپنا کام کرنے پر پترکاروں کو تین سال کی سزا دی جا سکتی ہے یہ تمام چیزیں سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں اور بہت چندہ جنک ہے اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے ہم لوگ سبح چوناؤوں کی طرف بڑھ رہے ہیں موڈی سہرکار چاہتی کیا ہے بھائی لوگتان ختم کر دیا جائے کہ لوگ اپنی بات بھی نہ رکھ سکیں صرف اپنے ادھکار کی بات بھی نہ کر سکیں آپ کیا اس دیش کی جنتہ کو روبوٹ سمجھتے ہیں کہ آپ حکم کریں اور آپ کے حساب سے وہ چلنے لگیں آپ کیا بگ بوس ہیں جو یہ آدیش دیں گے کہ آج بگ بوس یہ کہتے ہیں آپ یہ کریں گے آپ وہ کریں گے اس دیش کو اس دنیا کا سب سے بڑا لوگتانتر کہا جاتا ہے اسے شرمسار کرپیاں مت کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ آپ کی اس سوچ سے اتفاق رکھتی ہے تو اس جنتہ کے ساتھ میری سہانب ہوتی ہے واقعی شرناک ہے ان اکیڈمی اور اشوکی نیورسٹی میں ہوا ہے افیسار شرمہ کو دیجئے اجازت نامسکر موسیقی